مجھے یہ بتائیں پاکستان ایک سیاسی ڈیزاسٹر ہے ایکنومک ڈیزاسٹر ہے اور ایک لافنگ سٹاک بنا ہوا ہے پورے پورے دنیا میں جو ہماری حالت ہے اس وقت اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جو انتہا کی پوزیشنز یہاں کے طاقتوار دھڑے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں do you think this is sustainable as a political analyst and as a citizen of this country فاروق بھائی ملیب فاروق بھائی صاحب یہ بالکل بھی sustainable تو چلیں sustainability کی بات تو میں بات بے کروں گا یہ کوئی it's not wise کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی political uncertainty اور political polarization exist کرے میں سمجھتا ہوں یہ زہر قاتل ہے پاکستان کے سیاسی ماحول کے لیے پاکستان کے معاشی استحقام کے لیے but I mean having said that یہ عدم استحقام کس کا بنایا ہوا کس کس نے contribute کیا آج ہم یہاں کیسے پہنچے اس پر ہم سب دلائل دے سکتے ہیں اپنے اپنے we have our own sides of stories but مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ہم آج کھڑے ہیں وہاں دو چیزیں بڑی clear ہیں ایک یہ کہ یہ نظام کیوں چل رہا ہے یہ نظام اس لیے چل رہا ہے یعنی نظام حکومت اس کے دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں دوسرا یہ کہ حکومت کے ساتھ establishment کھڑی ہے اور یہ جو دونوں معاملات ہیں یہ آپس میں intertwined ہیں جڑے ہوئی اگر عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جاتے ہیں زمینی معاملات کی بات کر رہا ہوں تو اگر وہ باہر آ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے establishment نے حکومت سے ہاتھ اٹھا لیا ہے تو پھر حالات بدل جائیں گے پھر جس سیاسی uncertainty کی بات کی جاتی ہے شاید وہ کم ہو جائے گی مونی بھائی ایک سوال بھی اور ایک خبر بھی آپ سے لینی ہے دیکھیں establishment نے ہاتھ اٹھایا ہے یعنی اٹھایا اس ملک کے چوبیس کروڑ لوگوں نے اس سارے سلسل سے ہاتھ اٹھا لیا ہے یہ ایک پرابلو میں ہے کیا کریں یہ سارے مادوم نہیں ہو سکتے یہ ایک لمحے میں ختم نہیں ہو سکتے مگر یہ ایک طرف تو یہ میرا جو آپ sum up کر رہا ہوں دوسری بات یہ کہ کیا ملٹری ٹرائل بھی خان صاحب لے حالانکہ خان صاحب کو تو لگتا ہے کسی بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کنجنے بھی کر لو وہ بھی کر لو جو دل کرتا جو کر لو یہ یعنی ان کا رویہ ہے لیکن ایک خبر کے آتھ تک میں یہ پوچھوں اگر کہ ان کا ملٹری ٹرائل لگتا ہے آپ کو کہ ہو رہا ہے ملی بھائی دیکھئے جو اشارے مجھے کالی صاحب اکٹھے کر پایا ہوں ان سے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ اس طرف جائے گا جو کہ میرے نزدیک بہت خوفناک پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کے لیے پارلیمانی سیاست کے لیے پاکستان کی اوبرال جو باڈی آف پولٹکس ہے اس کے لیے شاید یہ ایک برا پریسیڈنٹ ثابت ہوگا لیکن بہرحال یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ بڑی علامنگ بات بھی ہے عمران خان صاحب کے مسائل اسٹیبشمنٹ کے ساتھ درست نہیں ہو رہے نہ ہو رہے تھے نہ ہو رہی ہیں اور بدقسمتی سے ہوتے ہوئے نظر بھی نہیں آ رہے بدقسمتی سے عمران خان کی جماعت کو انتشاری جماعت اور بدقسمتی سے عمران خان صاحب کو ایک انتشاری لیڈر کے طور پر جانا اور پہچانا جا رہا ہے اب یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا اس معاملے میں موڑ کون ڈال سکتا ہے یہ فیلال تو بالکل اچھا اچھا مریب بھائی دو باتیں اور دو باتیں اور ایک تو بات یہ کہ کچھ دو ایک چند دن پہلے ایک زائد حسین کالمسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوتی ہے باجوہ صاحب سے اور باجوہ صاحب یہ فرماتے ہیں اور باجوہ صاحب سے پوچھا جا باجوہ صاحب خود یہ انفرمیشن کمپرومائز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے شہباز شریف صاحب سے پوچھا کہ حضور یہ کیا جو ڈاکٹر ازوان کا کیس تھا اور وہ زہر بندہ جانتے ہیں اپن ان شٹ کیس تھا تو اس نے کہا یہ کی کی تا جہے تو کہتے ہیں بچے ہیں کل گلتی ہوگی ہے یہ دان میں چھپ چکا ہے ساڑھے بچے ہیں کل گلتی ہوگی ہے یعنی وہ منی لانڈرنگ کے بارے میں زائد حسین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب باجوہ صاحب نے پوچھا تو بچے ہیں کل چھوٹی گلتی ہوگی ہے ایک بات یہ اور دوسرا میرا سوال اس کا حصہ یہ ہے یہ کالم آپ کے سامنے چل بھی رہے ہیں ناظرین دوسرا میرا سوال یہ ہے اپنا منی بھائی کہ اب کیا فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن والا معاملہ ہم سمجھیں کہ ختم ہو چکا ہے میٹوو کویسٹن سر دیکھیں جو پہلی بات آپ نے کی وہ زائد حسین صاحب بڑے پرانے جنلسٹ ہیں ہمارے دوستادوں میں سے ان دیکھیں ان کی اپنی انٹریکشن جو باجوہ صاحب سے ہوئی لیکن اس میں کم از کم یہ ضرور ہے کہ وہ کیسز بنیں ضرور لیکن معاملہ ان سی اے کے سامنے گیا کہ تو معاملہ تو منی لانڈرنگ کا تھا تو ان سی اے کے اوپر تو شہباز شریف اثر انداز نہیں ہو سکتے تھے بلکہ مجھے اگر یاد پڑتا ہے تو ایسٹ ریکووری یونٹ یہ تو لوکل تھا اور اس کی میرے پاس ساری جتنی رزوان ڈاکٹر رزوان میرے ایک ایک اکوینٹنس تھے اس کی ساری میرے پاس تفصیل موجود ہے بلکہ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ جب وہ بلتان میں گئے ساڑھے تین مرلے کے قرائے کے گھر میں اس چپڑا سی کے پاس تو وہ کہتے ہیں میں یہ ہیل فون بات کہہ رہا ہوں کہ وہ پاؤں میں پڑ گیا کہنے جیو تو میری نوکری لے لیں گے یعنی میں نے اگر یہ اکاؤنٹ نہ کھولا تو میں اس میں وہی کائیسہ بگر میری بات مکمل ہو جائے میں صرف یہ ایسٹ کر رہا ہوں کہ جو ایسٹ ریکووری یونٹ تھا جناب شہداد اکبر صاحب کا یہ جو منی لانڈرنگ کے جتنے معاملات ہیں پیسہ لانڈر کہاں ہوا کہاں گیا اور اس کے حوالے سے جو پیسہ برطانیہ بھیجا گیا ظاہری بات ہے وہ پیسہ ان کے بیٹے تو پھر ظاہری بات ہے پاکستان سے چلے گئے ایسٹ کانڈر ڈیکلیئر ہو گئے وہاں پر ان کے اکاؤنٹس فریز ہوئے سب کچھ ہوئے اور سب معاملہ دیکھا گیا ایسٹ ریکووری یونٹ نے اتنے اتنے پلندے بنا کر ان کو باقاعدہ طور پر ان سی اے کو اسسٹ کیا ظاہری بات ہے مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ تھی یہاں پر تو حمزہ شہباز شریف صاحب کے کیس میں میرٹ کے اوپر نہیں لیک آف ایویڈنس کے اوپر ان کو فارق کیا گیا شہباز شریف صاحب کے کیس کے اندر بھی لیک آف ایویڈنس کو سامنے رکھ کے کیا گیا اب مجھے نہیں پتا مرہوم ڈاکٹر رزوان صاحب کے ساتھ میرا بھی ایک کافی شناسائی تھی وہ تو جانگیر ترین صاحب کی حوالے سے بھی یہی فرماتے تھے وہ شہباز شریف صاحب کی فیملی کے حوالے سے بھی یہی فرماتے تھے لیکن بہت سے لوگ اور بہت سی باتیں کرتے تھے ان کے علاوہ لیکن چلیں جو کو جب ہو گیا جب حالات بدل جاتے ہیں تو آج میں یہ تو ہمارے بلک میں ویسے ہی ہے نا کہ کیسز بنتے ہیں کیسز کا ڈسری این میرٹ پر نہیں کنوینینس کے حساب سے ہوتا ہے آج جو کیسز بن رہے ہیں یا بنے ہیں آج سے پانچ سال بعد ہو سکتا ہے سارے ان پر تھٹھے مار رہے ہوں کہ یہ کیا کیسز بنے تھے سارے فارغوں میں آپ کو پتہ ہے میں کہاں اشارہ کر رہا ہوں جہاں تک رہ گیا بات جناب کاجی فائز صاحب کی دیکھئے میں اس میں صرف ایک بات کہوں گا کہ عزتما جو وزیر قانون ہے جناب آزم نظیر تہرر صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ ایکسٹینشن بالکل نہیں کاجی صاحب نے منع کر دیا اور وہ انٹرسٹیڈ نہیں ٹھیک ہے فیر بات ہے لیکن گزارش یہ ہے کہ کاجی فائز عیسیٰ صاحب ان کا نوٹیفیکیشن بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ سے اٹھاسی دن پہلے ہو جاتا ہے یعنی اکیس جون دوہزار تئیس کو کاجی فائز صاحب کا اپوائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے اور عوض وہ لیتے ہیں سترہ ستمبر دوہزار تئیس کو ٹھیک ہے جی اب مسئلہ یہ ہے کہ کاجی فائز صاحب کی ریٹائرمنٹ میں پونے دو مہینے رہ گئے ہیں یعنی ساٹھ دن سے بھی کم ہے اور آخری اطلاع یہ ہے کہ وزارت قانون یا حکومت یہ کہتی ہے کہ جو پچیس یا چھبیس اکٹوبر ہے اسی کو نوٹیفیکیشن جاری کریں گے تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ سرٹن ہے کہ نہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے نہ کچھ اور ہو رہا ہے تو پھر جیسے ایک روٹین ہے کہ آنے والے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن پہلے ہو جاتا ہے تو کاجی صاحب کا نوٹیفیکیشن تو منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن بھی ہو جانا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو کس طریقے سے کرنے کی کوشش ہوگی میں یہ بات اب بھی کہہ رہا ہوں نہایت اعترام کے ساتھ جو جناب آدم نظیر دارے صاحب فرما رہے ہیں اور بحیثیت صاحبی میں یہ خبر ہے یہ کوئی تجزیہ نہیں کر رہا یہ خبر ہے کہ کوشش ہے even way or the other چاہے وہ ریٹائرمنٹ ایج کو کچھ کیا جائے کچھ اور معاملہ کیا جائے کوشش ضرور ہے اس میں کامیابی ملتی ہے نہیں ملتی لیکن 26 تک ایک معاملے کو ڈیلے کرنا اور گزشتہ روز سپیکر قومی اسیمبلی کا یہ کہنا کہ ہم نے کام یہ آگے بڑھانا ہے نہیں بڑھانا یعنی آپ منیف فاروق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ this has not been decided as yet and still government is up to اپنی جو بھی ان کی مرضی ہے اس کے لئے والے سے کریں گے منیف فاروق صاحب میں یہ کہہ سکتا ہوں ایک تو میں آپ سے اس ڈیلے کا معافی چاہتا ہوں اور بہت شکریہ